گزشتہ چوبی سال سے پاکستان میں پانی کی کمی اور لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ پاکستانیوں کے لئے درد سر بنا ہوا ہے ملک میں ڈکٹیٹرز اور جمہوری حکومتوں نے اس دیرینہ بہران سے نکلنے کی کوشش تو کی ہے لیکن اتنا کہ پاکستان کی سانسے چلتی رہیں باقی مسئل جوں کہ توں ہیں ملک میں لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کے لئے منصوبے لگائے تو گئے ہیں لیکن ان سے پیدا ہونے والی توانائی اتنا مہنگی ہے جو چھوٹے کاروباروں اور میڈل طبقے کی قوت خرید سے بہر ہو چکی ہے دوسرا پاکستان سولر پینلز کے عالمی مارکیٹ میں ریٹس کم ہو جانے کا بھرپور فیدہ بھی نہیں اٹھا پا رہا ہے کیونکہ پاکستان میں تھرمال انرجی کے منصوبے انتہائی سخت شریعت پر لگائے گئے کہ اگر ان سے بجلی نہ بھی لی جائے تو بھی ان کو ادائیگی اربوں میں کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ پاکستان میں پانی کی کمی اور کلائمیٹ چینج کا مسئلہ بھی جن کرتوں ہیں خوشک سالی اتنا کہ پاکستانی پانی کی بوند بوند کو ترس جاتے ہیں اور مونسون کے موسم میں بارش حد سے زیادہ کہ ہر سال سینکروں پاکستانیوں کو صلح بہا لے جاتا ہے گزشتہ کئی دہائیں اضائے کرنے کے بعد پاکستان کے ہینڈلرز کو ایک بات کی سمجھ آگئی کہ رینیوبل انرجی کے بغیر ترقی ناممکن ہے جس کے پیش نظر ملک میں سستی انرجی کے حصول کے لیے ہیڈرو پاور ڈیمز بنایا جا رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم دس بڑے زیر تعمیر ہیڈرو پاور پروجیکٹس کا ذکر کریں گے جن پر کام تیزی سے جاری ہے ان منصوبوں کے مکمل ہونے کے بعد پاکستان کا پانی اور بجلی کا مسئلہ کافی حد تک سالو کر لیا جائے گا پہلے نمبر پر پاکستان دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے ذریعہ اپنے آبی اور توانائی کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ایک یادگار سفر کا آغاز کر رہا ہے یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو ملک کے بنیادی دھانچے کو تقویت دینے اور آنے والی نسلوں کے لیے آبی وسائل کو محفوظ بنانے کی ایک لا جواب کوشش ہے دیامر بھاشا ڈیم ایک گریوٹی ڈیم ہے جو اس وقت تعمیر کے ابتدائی مراحل میں ہے یہ ڈیم دریائے سندھ پر واقع ہے جو خیبر پختونخواں اور گلگت بلتستان کے درمیان کی سرحد پر پھیلا ہوا ہے دوہزر اٹھائیس میں تکمیل کی متوقع تاریخ کے ساتھ یہ ڈیم اپنے قدرتی وسائل کی طاقت کو بروے کار لانے کے لیے پاکستان کی کوششوں کا سنگے بنیاد بننے کے لیے تیار ہے اس ڈیم کی تکمیل پر پاکستان کی معیشت اور محولیات پر مصبت اثرات مرتب ہونے کی تبقہ ہے یہ ہیڈروپورپوجیکٹ حیرت انگیز طور پر اٹھالیسو میگا وارٹ بجلی پیدا کرے گا جس سے ملک کی توانائی کی ضرورت میں نمائیہ طور پر حصہ ڈال آ جائے گا مزید براہ ڈیم میں داسی شرح پانچ کیوبک کلومیٹر اضافی پانی آباشی اور پینے کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا یہ زخیرہ کرنے کی گجش ایسے ملک کے لیے بہت اہم ہے جسے پانی کی مسلسل قلت اور خوشک سالی کا سامنا ہے دوسرے نمبر پر داسو ڈیم جو پاکستان کے صوبہ خیبر فختون خان کے کلب میں دریائے سندھ کے ساتھ ایک یادگار منصوبہ تشکیل پا رہا ہے یہ ڈیم داسو قصبے کے قریب زیر تعمیر ہے داسو ہیڈروپورپوجیکٹ ایک رن آفتی ریور بجلی کا منصوبہ ہے جو داسو ٹاؤن کے صرف سات کلومیٹر اوپر اور دیامیر بھاشا ڈیم کی موجوزہ سائٹ کے چوہتر کلومیٹر نیچے کی طرف واقع ہے چار ہزار تین سو بیس میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کے امبیشیس حدف کے ساتھ اس منصوبے کو دو مرحل میں تقسیم کیا گیا ہے مرحلہ ون قومی گریڈ میں اکی سو ساٹھ میگا وارٹ کا حصہ ڈالے گا منصوبے کے پانچ سالوں میں مکمل ہونے کی امید ہے اس کے کنکریٹ سٹارٹر ڈیم سٹیج ون کی تعمیر جون دو ہزار تئیس میں مکمل ہوئی تیسرے نمبر پر پاکستان کے صوبہ خیبر پکتون خان کے مرکز میں دریہ سوات کے ساتھ ایک یادگار منصوبہ محمد ڈیم کی شکل اکتیار کر رہا ہے یہ امبیشیس اقدام نہ صرف انجینرین کی مہارت کا ثبوت ہے بلکہ پاکستان کے پانی اور توانائے کے وسیل کے مستقبل کے لیے امید کی کرن بھی ہے محمد ڈیم آٹھ سو میگا وارٹ کا ہیڈرو پاور پرجیکٹ زلہ محمد میں تعمیر کیا جا رہا ہے جس کا مقصد بجلی کی پیداوار اور سلاب پر کا اوپانہ ہے یہ منصوبہ جس کی تعمیر مارچ 2019 میں شروع ہوئی توقع ہے کہ جولائی 2024 تک مکمل ہو جائے گا 2.17 بلین ڈالر کی تخمینہ سرمایہ کاری کے ساتھ یہ ڈیم پیشاور چار صدا اور نشائرہ کے علاقوں میں سلاب کے مسائل کا ایک اہم حال بننے کے لیے تیار ہے اس ڈیم سے 16737 ایکڑ ارازی کو سراب کرنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے جس سے زری شعبے کو بہت ضروری فروغ ملے گا یہ 2862 گیگا وارٹ آور کی سالانہ توانائی کی پیداوار کے ساتھ قومی گریڈ میں اہم کردار ادا کرے گا اور فوسل ایندھن پر انحصار بھی کم ہوگا مزید یہ زخیرہ پشاور شہر کو 1332 ایم سی ایم پانی فرام کرے گا جس سے پینے کے صاف پانی کی اہم ضرورت پوری ہوگی اس ڈیم میں 213 میٹر اونچا اور 317 میٹر لمبا کنکریٹ جس کی دو آؤٹ لیٹس ہیں اس کے زخیر میں 1594 ملین کیوبک میٹر زخیرہ کرنے کی گجیش ہوگی جو آپاشی اور پینے کے پانی کی سہولیات فرام کرنے کے ساتھ ساتھ بجلی پیدا کرنے میں بھی معامل ثابت ہوگا چوتھے نمبر پر آزاد کشمیر کے دلکش مناظر میں واقع کوہالا ہیڈرو پاور پرجیکٹ توانائی کی پائیدار ترقی کے لیے پاکستان کے عظم کی روشنی کے طور پر کھڑا ہے کوہالا ہیڈرو پاور پرجیکٹ 1.12 گیگا وارڈ رن آف دی ریور منصوبہ ہے جو آزاد جمہو کشمیر کے زیلہ مظفر آباد میں دریہ جہلم پر تیار کیا جا رہا ہے یہ ان چھے ہیڈرو پاور پرجیکٹ میں سے ایک ہے جن کا آزاد جمہو کشمیر کی ریاست میں دریہ جہلم پر تعمیر کیے جانے کا منصوبہ ہے یہ منصوبہ چائنہ پاکستان اکنام میں کوریڈور سی پیک کا ایک حصہ ہے اور اسے توانائی کے فعال طور پر فلوک دینے والے پرجیکٹ کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے 2.36 بلین کی تخمینہ سرمایہ کاری کے ساتھ یہ پاکستان میں نجی شعبے کی سب سے بڑی سرمایہ کاری کی نمیندگی کرتا ہے اس پرجیکٹ میں 79 میٹر اونچا اور 270 میٹر لمبا کنکریٹ گریوٹی ڈیم ہوگا یہ چار امودی فرانس ٹربائن جنیٹر یونٹ سے لیس ہوں گے جن میں سے ہر ایک کی گوجیش 275 میگا وات ہے اور 2.12 میگا وات ٹربائن ڈیم کے نیچے دریا کے محولیاتی بہاؤ کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کے لیے ہوں گی پانچویں نمبر پر آزاد پتن ہیڈرو پاور پرجیکٹ کے ساتھ پاکستان اپنے توانائی کے پورٹ فولیو کو بڑھانے کے لیے تیار ہے جو کہ ملک کے قابل تید توانائی کے ذرائع میں ایک اہم اضافہ ہے آزاد پتن ہیڈرو پاور پرجیکٹ ایک 700 میگا وات ہیڈرو الیکٹر پاور سٹیشن جو دریائے جہلم پر واقع ہے آزاد جمہو کشمیر کے صد نوتی زلہ میں آزاد پتن پول سے تقریباً 7 کلومیٹر اوپر کی طرف ہے یہ پرجیکٹ ایک ران آف دی ریور گریوٹی ڈیم ہے جو دریائے جہلم کے پانی بجلی کی صلحت کو بروے کار لانے کے وسیع ترویین کا حصہ ہے یہ منصوبہ چائنہ پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک کا ایک جز ہے جو پاکستان اور چین کے درمیان توانائی کے شعبے میں گہرے تعاون کی آکاسی کرتا ہے ایک ہی شہرہ 51 بلین کی سرمایہ کاری کے ساتھ آزاد پتن ہیڈرو پاور پرجیکٹ سی پیک اقدام کے تحت ہونے والی اہم سرمایہ کاری میں سے ایک ہے پاور پرجیکٹ کے مکمل ہونے پر منصوبے سے تقریباً 3,064 گیگا وات آور سالانہ پیدوار کی توقع ہے ڈیم کی انچائی 90 میٹر اور لمبائی 80 میٹر ہوگی جس میں چار ٹربائن ہر ایک کی گنجائچ 160 میگا وات ہوگی یہ منصوبہ 1226 تک مکمل ہونے والا ہے جس سے پاکستان کی توانائی کے بنیادی دھانچے کو تقویہ دینے میں ایک اہم کردار ادا کرنے کی توقع ہے چھتے نمبر پر تربیلہ ڈیم کی توسیع انجینے کا کمال اور پاکستان کے بنیادی دھانچے کا سنگے بنیاد ہے اپنے جدید ترین توسیع منصوبوں کے ساتھ نئی بلندیوں کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہے تربیلہ ڈیم جو پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ میں دریہ سندھ پر واقع ہے دنیا کا سب سے بڑا زمین سے بھرا ڈیم ہے 1976 میں اپنی تکمیل کے بعد سے یہ ڈیم آپاشی صلاح پر قابل پانے اور پانی بجلی کی پیداوار کیلئے پانی فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے تربیلہ ڈیم چوتھی توسیع پاور پروجیکٹ کا مقصد ڈیم کی پیداواری صلاحات میں 1410 میگا وارٹ قابل تدید اور کم لاغت بجلی گریڈ میں شامل کرنا ہے 2018 سے آپریشنل ٹی فور ایچپی نے تربیلہ ڈیم پر چوتھی سرنگ پر کامیابی کے ساتھ ایک پاور پلانٹ ناصب کیا جس سے 6200 گیگا وارٹ آور بجلی کی فراہمی اور لاکھوں کا فیدہ ہوا چوتھی ایکسٹینشن کی کامیابی کی بنیاد پر تربیلہ ڈیم پانچویں توسیع منصوبہ پاور پلانٹ کی کل پیداواری صلاحات کو 4888 میگا وارٹ سے 6298 میگا وارٹ تک بڑھانے کے لئے تیار ہے اس پروجیکٹ میں ایک نیا 1410 میگا وارٹ ہیڈو پاور پلانٹ شامل ہے جو مشہور تربیلہ ڈیم کے ذریعے موجودہ 43 سال پرانی سرنگ کے اخترام پر تعمیر کیا گیا ہے ساتھوے نمبر پر شنگوکاس ہیڈرو پاور پروجیکٹ کی ترقی کے ساتھ پاکستان اپنی قابل تدید توانائے کی کہانی میں ایک نیا صفحہ بدلنے کے لئے تیار ہے شنگوکاس ہیڈرو پاور پروجیکٹ 1102 میگا وارٹ ہیڈرو الیکٹرک سہولت ہے جو خیبر پختونخواہ میں دریائے پنچگوڑا پر بنایا گیا ہے اس پروجیکٹ میں تین ٹربائنیں ہوں گی جن میں سے ہر ایک کی 34 میگا وارٹ نصف صلاحیت ہوگی آٹھوے نمبر پر سندھ پاکستان کے زلہ دادو کے بنجر مناظر میں نئی گاج ڈیم ملک عابی وسیل کے انظام کے لئے ایک اہم منصوبے کے طور پر اُبھرتا ہے یہ ڈیم محض بنیادی دھانچہ کا منصوبہ نہیں ہے بلکہ ایک لائف لائن ہے جو خطے کے ذری منظر نامے کو زندہ کرنے کا وعدہ کرتی ہے نئی گاج ایک پوشتے والا ڈیم جو دریائے گاجبر زیر تعمیر ہے یہ دادو شہر کے شمال مغرب میں تقریباً 65 کلومیٹر کے فاصلے پر کیرتھر پہاڑی سلسلے کے کنارے پر واقع ہے اکتوبر دوہزار چوبیس میں متوقع اپریشنل تاریخ کے ساتھ ڈیم کی تکمیل کی توقع ہے ڈیم کو متعدد مقاصد کی تکمیل کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے باشمول آپ پاشی سلاب میں کمی اور پن بجلی کی پیداوار چارشہ دو میگاوارٹ کی معمولی نصف صلاحت کے ساتھ ڈیم کی بنیادی توجہ پانی زخیرہ کرنے اور سلاب کو کنٹرول کرنے پر ہے مکمل ہونے پر نئی گاج ڈیم تحصیل جنوبی میں تقریباً 30,000 اکڑ ارازی اور زلہ دادو کے دیگر علاقوں میں اضافی 3,000,000 اکڑ رکبے کو پانی فراہم کرے گا اس سے خطے کی ذریع پیداوار میں خاطرخواہ اضافہ ہوگا مزید یہ ڈیم منچھر جیل کو پچاس کیوسک پانی فراہم کرے گا جس سے اس کی علودگی کی سطح کو کم کرنے میں مدد ملے گی نئی گاج ڈیم کی تعمیر مئی 2012 میں شروع ہوئی تھی اور ابتدائی طور پر اسے تین سال کے اندر مکمل کرنے کا منصوبہ تھا تاہم اس منصوبے کو خاصی تاخیر کا سامنا کرنا پڑا جس کی علاقہ 17 روپے کے ابتدائی تخمینہ سے بڑھ کر 2019 میں 47 شریعہ 7,000 روپے تک پہنچ گئی نوے نمبر پر تونسہ بیراج ہیڈرو پاور سٹیشن پنجاب پاکستان میں واقع ایک اہم توانائی کا منصوبہ جو دریائے سندھ پر واقع ہے اور اسے ہیڈرو پاور کے ذریعے صاف وجلی پیدا کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے تونسہ بیراج ہیڈرو پاور سٹیشن کی نصف صلاحیت 135 میگا وارٹ ہوگی دریائے سندھ جنوبی ایشا کے سب سے طویل دریاؤں میں سے ایک پاکستان سے بہتا ہے جو ذرات سنت اور تونائی کی پیداوار کے لئے پانی کا ایک اہم ذریعہ ہے جبکہ تونسہ بیراج دریائے سندھ پر متعدد مقاصد کے لئے تعمیر کیا گیا ہے تونسہ بیراج ہیڈرو پاور سٹیشن کو سنگل فیس پروجیکٹ کے طور پر تیار کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے تعمیر مکمل ہونے کے بعد یہ پاکستان کے گریڈ میں 135 میگا وارٹ بجلی فرہم کرے گا دسویں نمبر پر پاکستان کے شمالی علاقوں میں واقع کیال خوار ہیڈرو پاور پروجیکٹ پائیدار تونائی کی ترقی کی ایک روشنی کے طور پر اُبھرتا ہے کیال خوار ہیڈرو پاور پروجیکٹ ایک 122 میگا وارٹ درمیانے درجے کا رن آف ریور پلانٹ ہے جو دریائے سندھ کے ایک مومن دریہ پر واقع ہے روزانہ ریگولیشن کے لئے 1.5 ہیکٹر کے معمولی زخیر اور 38 میٹر دیم کی انچائے کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے